اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نبا کی آیت نمبر نو میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتَا یعنی ہم نے تمہاری نیند کو تھکان کاٹنے کا ذریعہ بنایا انسان کتنا ہی زیادہ تھکا ہوا ہو لیکن جب وہ ایک نیند نکال لیتا ہے اسے بہت زیادہ راحت اور آرام نصیب ہو جاتا ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہبری فرمائی ہے اور حضور کی رہبری سے بڑھ کر کوئی رہبری ہمارے لیے نہیں ہو سکتی سونے کا طریقہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ سیدھی کروٹ پر لیٹا کرتے تھے آپ کا چہرہ انور قبلے کی جانب ہوا کرتا تھا اور سیدھے ہاتھ کو آپ رخصار کے نیچے رکھا کرتے تھے یعنی سیدھی کروٹ پر لیٹا جائے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے بعض لوگ سونے میں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ وہ اوندھے سو جاتے ہیں یعنی کہ چہرہ پیٹ سینہ یہ زمین پر ہوتا ہے اور پیٹ یہ چھت کی طرف آسمان کی طرف ہوا کرتی ہے بلکل اوندھے لیٹا کرتے ہیں یہ سونے کا طریقہ نہ تو سنت کے اعتبار سے شریعت کے اعتبار سے پسندیدہ ہے اور نہ ہی سائنس کے اعتبار سے اچھا ہے شریعت کی نظر میں اگر دیکھا جائے تو ترمیزی شریف میں حدیث نمبر دو ہزار سات سو اڑسٹھ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل الٹا لیٹا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ لیٹنے کا ایسا طریقہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں فرماتا ہے دوسری حدیث ابن ماجہ کی ہم پیش کر رہے ہیں جس کا نمبر تین ہزار سولہ حتبو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے پاس سے گزر ہوا جبکہ میں اپنے پیٹ کے بل الٹا لیٹا ہوا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک سے مجھے حرکت دی اور فرمایا کہ اے جندب جندب حتبو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا نام ہے فرمایا اے جندب بلا شبہ یہ تو جہنمیوں کے لیٹنے کا طریقہ ہے تیسری حدیث ہم پیش کر رہے ہیں امام بخاری نے الادب المفرد میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے جس کا نمبر ہے ایک ہزار ایک سو ستاسی حضرت تخفہ بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیٹ کے بل الٹا لیٹا ہوا تھا اور ایک شخص کوئی آیا اور اپنے پیر سے مجھے حرکت دی اور یوں کہا کہ اے شخص کھڑے ہو جاؤ یہ لیٹنے کا ایسا طریقہ ہے جسے اللہ ناپسند کرتا ہے میں نے اپنا سر اٹھایا اور جو دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں معلوم یہ ہوا کہ سونے کا یہ طریقہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے بلکہ جہنمیوں کے لیٹنے کا طریقہ ہے اور سائنس کے اعتبار سے بھی یہ طریقہ مزر ہے نقصان دے ہیں اس لئے کہ جب انسان الٹا سوتا ہے تو پورا کا پورا لوڈ اس کے سینے پر پسلیوں پر آتا ہے جس کی وجہ سے بڑی بڑی بیماریوں کے پیدا ہونے کے خطرات ہوا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سنت کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین